تو اسرائیل اور ہماس پچھلے دیڑ بہینے سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں ابھی تک بھیشن نرسہار ہو چکا ہے ہزاروں ماسوم بچے مارے جا چکے ہیں سپر پاورز تک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جنگ کا انت آخرکار کیسے ہوگا لیکن ایک بار پھر دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک سپر ایکٹیف ہو گیا ہے اس ملک کا سلطان ایک بار پھر سے اس گلوبل سنکٹ کی سمادھان میں چھٹ گیا ہے بباد بھلے ہی انٹرنیشنل ہو لیکن مانا جاتا ہے کس ملک کے پاس ہر مرز کا حل ہے وہ ملک ہے قطر سوال یہ ہے کہ کیا قطر اسرائیل ہماس کی جنگ کو ختم کر پائے گا آپ دیکھیں سپیشل ریپورٹ قطر سندھی کا گوڈ فادر اسرائیل ہماس جنگ کو اٹھانیش دن پیچ چکے ہیں دنیا بھیشن فناش اور نل سنگھار کے تصدیریں ڈنگ کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے خانتن سینگڑوں پانسوں بچوں سمیت آم دیوگوں پر باروں کے پارشوں رہی ہے دنیا کے سپر پاور سندھی نہ اسرائیل جھکے کو تیار ہے اور نہ ہماس پر کسی کا زور ایسے میں دنیا کی نظر صرف ایک شخص پر ہے سمندر پر تیردے پہل کا مالک قطر کا کینگ شیخ تمیم بین حماد الپانی روس یکین جنگ کی ویبھت تصویریں دنیا نے دیکھیں اور پچھنے 48 دنوں سے جاری ہے اسرائیل حماس کے بیچ بھیشن جنگ اور اب دنیا 43 سال کے اس لمبے قطر کے قطر کی امیر کی اوڑ دیکھ رہی ہے دنیا کو لگتا ہے کہ شیخ تمیم بن حماد الپانی ہی وہ شخص ہیں جو اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کو ان روک سکتے ہیں ایسے میں سوال ہوتے ہیں کیا قطر کے کینگ کے پاس اسرائیل حماس جنگ کو روکنے کا راستہ ہے جنگ کے بیٹھانی آخر گیسے ورڈ ڈپلومیسی کے سینٹر میں آگئے ہیں جو کام دنیا کی بہا شکنیاں نہیں کر سکیں وہ قطر کر سکے گا آخر دنیا کو حماد الپانی سے ہی آس کیوں ہے آج آپ کو ایک ایک سوال کا جواب ملے گا میریلیس کی اس خوفناک جنگ کو ایک چھوٹے سے دیش کا خوکیاں آخر کیسے روک پائے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ کشیطرفل کے لحاظ سے دنیا کے تقشے میں قطر بہت چھوٹا دیش ہے صرف ساڑھے گیارہ ہزار ورڈ کلومیٹر میں پھیلے قطر کی آبادی صرف سکتائیس لاکھ کے آس پاس ہے لیکن اس کے کنگ کا رتبہ ایسا ہے جسے سپر باورز بھی کم نہیں مانتے شیخ تمین بن حماد الپانی کے سواگت کی تصویریں آپ کو حیران کر دیں گی اسلام جموروی حرس الشرف اسلام خود آدھلی تقدیس ہی دی اینات میں جب قطر کے کن کا سواگت ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا تینوں سیناؤں نے سلامیں دی اور اس گرینٹ زلکم سے ثابت ہو گیا کہ قطر بھلی ہی چھوٹا دیش ہو لیکن اس کے بجوب کو ہر کوئی سلام کرتا ہے وجہ ہے اس کے کینگ شیخ تمین بن حماد الپانی اور اب یہی دعوا کیا جا رہا ہے کہ اسرل حماس کے جنگ اگر کوئی ختم کروا سکتا ہے تو وہ قطر کے کنگ ہی ہے اسرل حماس جنگ پر قطر کی پہنی نظر ہے قطر کے کنگ خولیام کہتے ہیں کہ غازہ میں نرسنگھار کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی جنگ کے بیچ دنیا کے لیڈرز قطر کی رازحانی دوہا کا دورہ کر رہے ہیں کچھ دن پہلے امریکہ کے پردیش منتری انٹرینی بلنکن دوہا پہنچے انہوں نے قطر کی کنگ سے ملاقات کی امریکی رشپتی جو بائیڈن اور قطر کے کنگ آل تھانی کے ملاقات ہوئی اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ حماس آتنکیوں کی اور سے بندھر بنائے گئے دوگوں کی رہائی کے ساتھ تمام مددوں پر بات چیت ہوئے تو وہی موساد کے چیف دیوڈ باردیاں بھی دوہا پہنچ چکے ہیں ایزرل کے خلاف جنگ میں ایران حماس کا سمردھن کر رہا ہے تو وہی حماد آل تھانی نے ایک دن پہلی ہی ایرانی پردیش منتری خوزین امیر عبداللہ ین سے بھی بات کی یہ دکھو ختم کرنے کے لیے قطر کے علاوہ مسٹ اور امریکہ ایکٹیف موڈ میں ہیں لیکن سب ہی کی نظریں شیخ تمیم بن حماد آل تھانی پڑھنے کی ہوئی ہیں آخر تھانی میں ایسا کیا خاص ہے قطر کے گنگ پر کیوں دنیا کی نظریں ٹھیکی ہیں آج آپ کو ایک ایک سوال کا جواب ملے گا اور یہ تصویریں اس کی تصدیق کر رہی ہیں کچھ وقت تہلے تھانی جب گرگستان گئے تب وہاں کی سرکار سے انہیں پلکوں پر بٹھا لیا اس زبادست شاہی سمبان دیا گیا سینہ نے سلیم کیا تو وہیں پرمپرہ گر شاہیت نیتر سے تھانی کا سواگت ہوا یہ سواگت بھلی ہی چھوٹے سے دیش نے کیا ہو لیکن اس کی تصویریں دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں اور یہ بھی سندیش کہ قطر کے دنگ پر ایسا کیا ہے جو ہر جنگ کے بیچ ہر مشکل حالات میں ہر ٹینشن پڑے باہول میں سندھی کے گوڈ فاتر کے طور پر آ جاتے ہیں اس کے لئے تھوڑا فلیش بیک میں چلنا ہوگا اتخاص میں ایسی تصویریں شاید اس سے پہلے کبھی آئی ہیں افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد کابول ائرپورٹ پر بھاری بھیج جمع ہو گئے گی کابول ائرپورٹ سے امریکہ کا آخری جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا جیسے ہی بین ٹیک آف کرنے کے بعد ہوا میں پہنچا اس کے پہیوں پر جاہے لوگ ایک ایک کر نیچے گرنے لگے شہر کی لوگوں نے انہیں گرتے پر دیکھا اس وقت انسانیت بھی تلک رہ گئی تھی کسی نے کنفنا تک نہیں کی تھی کہ اس دنے لوگ ہوای جہاز کے پہیوں پر جاہے گئے لیکن یہ بیس ساتھ تک چلی جنگ کا انگ تھا یہ امریکہ اور تالیبان کے بیچ دو دشت کی لڑائی کا آخری دن تھا اور امریکہ تالیبان کے بیچ ڈیل کروانے والا کوئی اور بلک نہیں بلکہ قطر ہی تھا افغانستان میں سال دو ہزار ایک سے تالیبان اور امریکہ کے بیچ سنگھر شر رہا تھا لگبھت بیس ساتھ تک تالیبان اور امریکہ میں باتچیت ہوتی رہی لیکن یہ باتچیت دو ہزار بیس میں تب سفل ہوئی جب قطر کی رازدھانی دوہا میں امریکہ اور تالیبان کے بیچ شانتی سمجھوتا ہوا قطر ہی امریکہ اور تالیبان کے بیچ باتچیت کا ایپی سینٹر بنا اس شانتی سمجھوتے میں قطر نے اہم بھومکانے پھائی تھی سال دو ہزار تیرہ میں قطر نے ہی پہلی بار تالیبان کو دوہا میں اپنا کاریالے کھولنے کی اجازت دی تھی تالیبان کے نیتہ قطر میں ہی رہتے تھے دو ہزار اٹھارہ میں ٹرمپ سرکار نے دوہا میں ہی تالیبان کے پرتریدیوں سے باتچیت شروع کی تھی اس باتچیت میں افغانستان کے سرکار کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس کا قطر کو زبردست فائدہ ملا قطر پشم کے دیشوں کے بہت قریب آ گیا امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے کھول کر قطر کا نام لیتے ہوئے اسے اپنا قریبی سہیو بھی بتایا یہ سپر پاور امریکہ سے قطر کے کنگ کے نزدیکیوں کا سب سے بڑا سبوت ہے قطر کے بڑھتی طاقت کا ایک اور نمونہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے زیادہ پیچھے نہیں جانا ہوگا بلکہ یہ صرف کچھ مہینوں قرآنی بات ہے جب ویگڈر گروپ نے روس کے راشپتی فلادیمیر پتن کے خلاف ویدروخ کر دیا تھا تب ہی قطر کے ہنگ نے پتن سے بات کی تھی قطر کے ہنگ نے پتن کو بھروسہ دیا تھا کہ قطر روس کے ساتھ کندھی سے کندھا پلان کر کھڑا ہے یہ بیشک چھوٹے سے دیش کا سپورٹ تھا لیکن اس کے کئی بائینے نکالے گئے کیونکہ جس قطر کو بائیڈن نے اپنا قریبی صحیح کی بتایا اس نے پتن کے ساتھ دوستی دکھانے میں ذرا بھی گریز نہیں کیا اور اب ازرال حماس جنگ کے بیچ قطر کو سندھی کا گوڈ فادر بانا جا رہا ہے ویسٹ کو یقین ہے کہ ضرور دوہا کے راستے اس جنگ کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا